ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب یہ بتانے کے لیے کومنٹ میں جے شری کرشنا ضرور لکھیں فرنڈز 90% محلاؤں کو جب پریگننسی ہوتی ہے تو کچھ خاص لکشن ہوتے ہیں جو پریگننسی ہوتے ہی محلاؤں کو فیس کرنے ہوتے ہیں اور یہ لکشن بہت ہی عام ہیں ہر دوسری یا تیسری محلاؤں کو پریگنٹ ہونے پر یہ لکشن فیس کرنے ہوتے ہیں یہ خاص لکشن سب سے پہلے پیٹ میں ہی دکھائی دیتے ہیں پیٹ میں کچھ خاص بدلاب آپ کو پیریڈ مس ہونے سے پہلے ہی دکھائی دینے لگتے ہیں جب بھی کوئی محلاؤں پریگننٹ ہوتی ہے تو ان کی باڈی میں پریگننسی ہارمون جو ہے وہ ایلز ہوتے ہیں بہت سے ہارمون ہوتے ہیں پروزیسٹرون ہارمون، ایسٹوگن ہارمون، سیزی ہارمون اور بھی اندر پریگننسی ہارمون ہوتے ہیں جو پرگننسی کی جو پرکریہ ہے اسے آگے بڑھاتے ہیں اور بیبی کی ڈیولومنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اور یہی ہارمون جب مہلہ کی باڈی میں انکریز ہوتے ہیں تو انہی ہارمون کے قارن مہلہ کی باڈی میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پرگننسی کے سمٹم دکھائی دینے لگتے ہیں اب یہ ہارمون انکریز کب ہوتے ہیں ان میں اتار چڑھاب جو ہیں کب آتے ہیں تو فرنٹ جب آپ کے میل پارٹنر کا سیل اگ کو فٹلائز کر دیتا ہے اور فٹلائیشن یہ سارا پروسس جو ہے وہ فیلوپین ٹیوب میں ہوتا ہے جو اگلیشن پیریڈ کے دو سے ٹیم دن تک ہو جاتا ہے لیکن ابھی بھی کوئی مہلہ پرگننٹ نہیں ہوتی ہے جب یہ فٹلائز ہوا اگ یوٹرس کی طرف ٹریول کرتا ہے اور یوٹرس میں جا کر انڈرومیٹریوم کی لائننگ میں جا کر جب یہ فٹلائز ہوا وہاں پا جا کر چھپکتا ہے تو اسی سمیے سے ہارمون میں اتار شراب ہونا شروع ہو جاتا ہے ایسے میں ان بوڈی کے پارٹس میں چینجز سب سے پہلے آتے ہیں جو بیبی سے کنیکٹڈ ہوں جیسے کی پیٹ پرگنٹ ہوتے ہی پیٹ میں پانچ بدلاب آپ کو اگر نظر آنے لگیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پرگنٹ ہو چکی ہیں آپ کے گرب میں بچہ چھپک چکا ہے پہلا بدلاب وہ ہے کیا آپ کا جو پیٹ ہے آپ کو فولہ فولہ سا دکھ سکتا ہے آپ کو پیٹ بینہ کچھ کھائے باری سا لگ سکتا ہے فولہ سا لگ سکتا ہے جیسے آپ کو ایسا طKA کھانا کھایا ہوتا ہے آپ کو فروج ہو سکتا ہے پیٹ میں گیس رابج ہو سکتی ہے آپ کو فارٹ آ سکتے ہیں اپ کوigs پیٹ میں گیس بن سکتی ہے آپ کو برس کے پارٹüً پا سکتے ہیں یا پھر آپ کو کبج کی شکایت ہے آپ کو دو سے تین دن کے بعد بہا جانا پڑ رہا ہے یا پھر پیٹ میں کھچاب ہو رہا ہے پیٹ میں دھلت ہو رہی ہے پیٹ میں جنجناہت ہے پیٹ میں کھچاب پیٹ میں چوبن پیٹ میں ہلکا سا دھلت جو کی پیٹ کے نیچ لے حصے میں بنا ہوا ہے تو یہ سب لکشن آپ کے پرگنٹ ہونے کے سنکیت ہوتے ہیں کیونکہ پیٹ میں سب سے پہلے بدلاب آتے ہیں اگر یہی لکشن آپ کو ان میں سے دو سے تین لکشن بھی دکھائی دے رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے جو گھر میں بچہ چپک چکا ہے اسی کے ساتھ اگر پیٹ میں ہلکے درد کے ساتھ آپ کو ہلکی بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے جو کی لائٹ پنگ کلر کی یا پھر ڈارٹ براؤن کلر کی ہے جو کی صرف ایک دن کے لیے ہوئی ہے یا پھر ایک دو گھنٹے کے لیے ہوئی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ پرگننسی کی بلیڈنگ ہے پیٹ کی نہیں کیونکہ اگر پیٹ کی بلیڈنگ ہوگی تو آپ کے پیٹ کھل کر آ جائیں گے جو کی دو سے تین دن دو دن تین دن یا پھر چار دن تک بنے رہیں گے لیکن جو پرگننسی کی بلیڈنگ ہوتی ہے اس کا صرف ہلکہ سا داغ لگتا ہے اس میں پیٹ کی ضرورت آپ کو نہیں ہوتی ہے اور انہی لکشنوں کے ساتھ اگر آپ کو باقی سمٹمز بھی دکھتے ہیں جیسے کہ آپ کو بومیٹنگ کی شکایت ہے آپ کو بے چینی گھبراہت سٹریس جتنے بھی پرگننسی کی جو سمٹمز ہیں ان میں سے اگر آپ کو دو سے تین پرگننسی کے سمٹم دکھائی دے رہی ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پرگننٹ ہو چکی ہیں اور پیٹ میس ہونے کے آٹھ سے دس دن بعد آپ پرگننسی ٹیسٹ کریں اگر آپ کو پرگننسی ٹیسٹ پر ٹو پوزٹیو لائنز دکھتی ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پرگننٹ ہو چکی ہیں Thank you guys